نمسکال سواغت آپ کا اس بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ کیف خان پنجاب میں پردانونتری نریند موڈی کی سرکشہ میں ہوئی چوت کی جاج کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے کمیٹی کی عدیتہ سپریم کورٹ کی سیوہ نرویت جیج جیسٹیز اندو ملوترا کریں گی اس کمیٹی میں کیندر اور راج سرکار کے عدیقاریوں کو بھی رکھا گیا ہے یہ کمیٹی سرکشہ میں ہوئی چوت کے سبھی پہلیوں کی پڑتال کرنے کے علاوہ بھوش میں ایسی گھٹنا کو دوبارہ نہ دہرائے جائے اس پہ بھی بات کی جائے گی جب پہت جنوری کو پنجاب میں سڑک مارک سے بٹھنڈا سے فریضہ پور جارہے پردانونتری کے کافلے کو بیس منٹ تک ایک فلائی اوور پر رکنا پڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ فلائی اوور کے آگے اچانک بڑی سنکھیا میں پردشنکاری پہنچ گئے اسے سرکشہ میں گمبیر چوک کی طرح دیکھا گیا کیونکہ راج کے ڈی جی پی کی سہمتی کے بعد ہی پردانونتری کا راستہ نردھار کیا جاتا ہے معاملے کو لے کر لائر وائس نام کی سنستہ سپریم کورٹ پہنچی اور نسپکش جانچ کی مانگ کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کو یہ جانکاری ملی کہ کیندر اور پنجاب سرکار دونوں نے اپنی اپنی طرف سے معاملے کی جانچ کے لیے کمیٹی کا گٹن کیا ہے دونوں ہی سرکاروں نے ایک دوسرے کی کمیٹی کے کچھ سدسیوں پر کی نشپکشتہ پر سندیج اتایا آج دیئے آدیش میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس انوی رمنا جسٹیس سورکاند اور ہیما کولی کی بینچ نے کہا کہ اس طرح کی گمبیر معاملوں کی ایک طرفہ جانچ نہیں ہو سکتی اس لئے سنتولیت جانچ کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی پورو جج کی نگرانی میں کروا جائے تینوں ججوں کی اور چیف جسٹیس نے فیصلہ پڑا انہوں نے کہا یہ کمیٹی دیکھے گی کہ پردان منطری کی سرکشہ میں کس طرح کی چوک ہوئی اس کے لئے کون ذمہ دار ہے بھوش میں اس طرح کی گھٹناوں کو روکنے کے لئے کیا قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے کوڈ نے کمیٹی کا کوئی کارکال تین نہیں کیا ہے صرف یہی کہا ہے کہ کمیٹی جل سے جلد اپنی رپورٹ دینے کی کوشش کرے پردان منطری نرند موڈی نے بودروار کو پچیسوے راستی یوہ محصف کا اودگھاٹن کرتا ہوئے کہا کہ آج دنیا بھارت کو ایک آشا کی درستی سے ایک وشواز کی درستی سے دیکھتی ہے کیونکہ بھارت کا جن بھی یوہ ہے اور بھارت کا من بھی یوہ ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے سامارت سے بھی یوہ ہے بھارت اپنے سپنوں سے بھی یوہ ہے بھارت اپنے چنتن سے بھی یوہ ہے بھارت اپنی چیتنا سے بھی یوہ ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے سمبودیت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بھارت کے یوہو کے پاس ڈیموگرافک ڈیویڈینڈ کے ساتھ لوگ تانترک مل بھی ہے ان کا ڈیموکریٹیڈ ڈیویڈینٹ بھی عطلنی ہے بھارت اپنے یواؤ کو ڈیموگرافک ڈیویڈینٹ کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ڈرائیور بھی مانتا ہے پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ آزادی کے سمجھ جو یواؤ پیڑی تھی اسے دیش کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے میں ایک پل نہیں لگایا لیکن آج کے یواؤ کو دیش کے لیے رہنا ہوگا اور ستنتتہ سنانیوں کے سپنوں کو پورا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ یواؤ میں وہ شمتہ ہوتی ہے وہ سامرتھ ہوتا ہے کہ وہ پرانی روڑیوں کا بوچ لے کر نہیں چلتا انہیں جھٹکنا جانتا ہے یہی یواؤ خود کو سماج کو نئی چنوٹیوں نئی ڈیمانڈ کے حساب سے ایلوالو کر سکتا ہے نئی سرجن کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایسے ورش پہ آر بندوں کو ایک سو پچاسوی جن میں انتی منا رہے ہیں اور اس سال مہاکوی سبرمنہ بھارتی جی کی بھی سووی پورنتیتی ہے ان دونوں منیشیوں کو پڑیچیری سے خاص رشتہ رہا یہ دونوں ایک دوسرے کی صاحبتک اور آدھاتمک یاترہ کے ساجیداری رہے ہیں پردان منتری نن موڈی نے سوشم لگو اور مدھیم ادھم منترالے کے ایک پرودگی کیندر کا بھی ادھگھٹن کیا اسے لگ بھگ ایک سو بائیس کروڑ روپے کے نویسے پڑیچیری میں اسطحپک کیا گیا ہے یو پی کے یوگی سرکار میں منتری رہے سوامی پرساد مورن نے جیسے ہی منتری پت سے استفاہ دے دیا تو صوبے میں سیاسی بھوچا لگیا سوامی پرساد مورن نے اخلیش یادوں سے ملاقات کی اس کے بعد سوامی پرساد مورن کے سمرتک ودائکوں نے بھاچپا سے استفاہ دے دیا اس دوران اور یا زلے کے ویدھونا سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھونا شاک بھی لابتا ہو گئے ان کی بیٹی نے دعویٰ کیا کہ ان کا اپرڑ کیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے معاملے میں بیان جاری کیا اور کہا کہ ان کا اپرڑ نہیں ہوا ویدھونا ودائک ونائے شاک نے بھی سامنے آ کر میڈیا میں بیان جاری کیا ہے کہ ان کے اپرڑ کی بات غلط ہے ان کا کوئی اپرڑ نہیں ہوا ہے اور وہ سوامی پرساد مورن کے ساتھ ہیں اور سمجھ آدھی پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں دراصل ودائک ونائے شاک کی پتری ریا نے شوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں چاچا و دادی پر پتا کو لے جانے کا آروپ لگاتے ہوئے سرکار سے ان کی خوجبین کرانے و پریوار سے ملانے کی گوہر لگائی ہے